سہارا ریگستان چلی آج کی اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں ایسے ہی کچھ جانوروں کے بارے میں جو گرم ریگستان میں بھی آسانی سے اپنی زندگی گزر بشر کر رہے ہیں سہارا ڈیزرٹ میں پائے جانے والے اونٹ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوتے ہیں ایک پوری طرح سے وکسٹ اونٹ کی اچھائی لگ بھگ 7 فیٹ اور وزن 680 کلو گرام تک ہوتا ہے حالانکہ اونٹ کے پیر بہت ہی انوکھے ہوتے ہیں جس کے کارن ہی وہ آسانی سے رد پر چل پاتے ہیں ویسے یہ جانور اپنے کوبر کے لیے بھی جانا جاتا ہے لوگ مانتے ہیں کہ اونٹ اپنے کوبر میں پانی رکھتا ہے لیکن اصل میں یہ فیٹ کے لیے ہے جب انہیں کھانا نہیں ملتا ہے تو اسی فیٹ سے انہیں اونٹ جام ملتی ہے اس کے علاوہ اونٹ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہیں بینہ کھانا اور پانی کے کافی لمبے سمیں تک جیویت رہ سکتا ہے حالانکہ کئی جانوروں کے شریر میں جب پانی 15% کم ہو جاتا ہے تو وہ مریل سے ہو جاتے ہیں لیکن ایک اونٹ پانی کی 25% کمی بھی سہن کر پاتا ہے دکشڑی افریقہ کے ریگستان میں پائے جانے والے یہ جیب چوہے سمان دیکھتے ہیں یہ بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کا آکار لگ بھگ 8 سینٹی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ جیب ریت پر جتنی تیز دوڑ سکتے ہیں اتنی ہی سپیڈ ریت کے اندر بھی برقرار رکھ سکتے ہیں ساتھی ریگستان کی بھیشڑ گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس لمبے لمبے گھنے بال ہوتے ہیں جو کہ انہیں دیکھنے میں بھی آکرشد بناتے ہیں حالانکہ لمبے بال ہونے کے کارن ان کے کانٹ ڈھکے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنے شکار کی تھوڑی سی بھی حلچل کو دور سے پرک لیتے ہیں اور تو اور یہ ریت کے اندر بھی اپنے شکار کو بڑی آسانی سے کھوج لیتے ہیں نمبر 3 ڈیتھ سٹالکر سکورپیو ڈیتھ سٹالکر سکورپیو دنیا کے سب سے زہریلے بچھیوں میں سے ایک ہیں پیرے رنگ کا یہ بچھو کافی خطرناک ہوتا ہے اور زیادہ تر رات میں شکار کے لیے نکلتا ہے ویسے تو یہ چھوٹے کیٹ پتنگے کا ہی شکار کرتا ہے لیکن خطرہ دکھنے پر بڑے سے بڑے جانور پر بھی حملہ بول دیتا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اس کا 0.25 میلی گرام زہر ایک کلو گرام کے چوہے کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر بات کریں ان کی لمبائی کی تو یہ لگ بھگ 5.9 سینٹی میٹر تک کے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی آئیو 4 سے 25 سال تک ہو سکتی ہے نمبر 2 فینک فاکس فینک لومڈی سہارا ریگستان سنائی پرائیڈویپ اور نیگف ریگستان کی مول نواسی ہے اس کی سب سے خاص وشیستہ اس کے آسامانی روپ سے بڑے کان ہیں جو گرمی کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں ویسے فینک سب سے چھوٹی کینٹ پھر جاتی ہے اس کے بال کان اور گردے کے کاررے اچھے تاپمان اور کم پانی کے ساتھ ریگستانی واتا ورن کے انکول ہو گئے ہیں ساتھ ہی اس کی سننے کی شمتہ اتنی سمبیدن شیل ہے کہ زمین کے اندر بھی شکار کی چھوٹی سے چھوٹی حلچل کو بھاپ لیتی ہے یہ مکھے روپ سے کیڑے چھوٹے استنپائی اور پکشیوں کو کھاتا ہے ساتھ ہی اس کی اوسطن آئیو دس سے چودہ سال ہوتی ہے آرماڈلو گردلڈ چھپکلی جسے عام طور پر ورمی چھپکلی یا گولڈن آرماڈلو چھپکلی کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ پھر جاتی دکشل افریقہ کے پششمی تٹ کے ریگستانی علاقوں میں پائی جاتی ہے حالانکہ اس چھپکلی میں ایک آسامانے انٹی پریڈیٹر انوکولن ہوتا ہے جس سے یہ خطرہ ہونے پر اپنی پوچھ کو موں میں دبا کر ایک گیند کی طرح لڑکنے لگتی ہے اس آکار میں یہ شکاری جانوروں سے آسانی سے بس پاتی ہے کیونکہ اس کی پیٹ اور پوچھ پر موجود کانٹوں کی لیئر اس کی رکشہ کرتی ہے پرنتو دربھاگی کی بات تو یہ ہے ان کی پرجاتیاں اب خطرے میں ہیں کیونکہ انہیں پکڑ کر پالتو جانوروں کی طرح رکھا جانے لگا ہے تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اسی طرح کی اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وائلڈ ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں